ملک میں ساڑھے تین سال حکومتی معاملات کون چلاتا رہا سپیکر پنجاب اسیملی اور کافلی کے رہنمار چودری پرویز الہی کا تہلکہ خیز انٹرویو میزوان نے سوال کیا آرمی چیف نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے معاملات میں چلا رہا ہوں تو وہ عمران خان کو نہیں جانتا چودری پرویز الہی نے جواب دیا بولے عمران خان نے خود ہمارے ایم این اے سے کہا وہ ساڑھے تین سال سے ان کی مان کر ناکام ہوئے مجھے چاہیے تھا پہلے دن سے اپنی مرضی کرتا شہباز شریف سمیس اپنے وزارتیالہ کی آفر کی حکومت کی طرف سے انتظار ہے چودری پرویز الہی کا کہنا ہے فیصلے کے قریب پہنچ گئے ہیں معاملہ ایم کی ایم کی وجہ سے رکا ہے کافلی گی رہنمار کا کہنا تھا پوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے ان کے پاس بہت زیادہ نمبرز ہیں پرویز الہی نے جو کہا وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے آج صورتحال بڑی حد تک واضح ہو جائے گی مولانا فضل رحمان کی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے اوائی سی وزرائے خارجہ اجلاس کا احترام ہم سب پر لازم ہیں لانگ مارچ کے کافلے تیس نہیں پچیس مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کے لیے ایک کے بعد ایک بیٹھاک شہباز شریف سے ایم کیم قیادت کی ملاقات مولانا کی بھی شرکت رابطے جاری رکھنے پر اتفاق مولانا اور شہباز کو آج چائے پر بلالیا خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا بلوچستان عمامی پارٹی نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا بی اے پی کے بلاول آفریدی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافیہ ہو رہی ہے فنڈز مخصوص افراد کے کہنے پر تقسیم ہو رہے ہیں عالمی منڈی میں خام تل کی قیمتوں میں کمی کا سسلہ جاری ڈبلو ٹی آئی کرو چھانوے اور برنٹ کرو اٹھانوے ڈالر پر آ گیا قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی تبدیلی سرکار کا آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ حیدر آباد کے علاقے فقیر کاپر میں افسوس ناک واقعہ نامعلوم سم سے آنے والی گولی چھے ماہ کی بچی کی جان لے گئی مانے بجلی نہ ہونے کے بائیس بچی کو چھت پر لٹایا تھا پولیس کے مطابق گولی کا خول قبضے میں لے کر فورنزک کرایا جائے گا ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لائیں گے اور کراچی ٹیسٹ میں کس کی ہوگی فتح فیصلہ آج ہو جائے گا ماش دلچس مرحلے میں داخل چیت کے لیے پاکستان کو تین سو چودہ رنز اور آسٹریلیا کو آج وکٹے درکار چوتھے روز عبداللہ شفیق نے اکتر رنز بنائے تو بابر آنظم نے شاندار سینچری سکور کی